تھوڑا ہی بہت خیرات کی تو غریبہ مسکینوں کو دے لیا کرے اور ایک جنہی نیجٹ کر لے کہنے کی روز نہیں کہ میں سواب بکس اطلاع جب آپ نے جن میں فیصلہ کر لیا کہ اس کا حضر اللہ تعالیٰ میرے والدین کے کھٹے میں جمع کرے تو ٹھیک ہے دو شائن دعا صحیح اچھا تو وہ سالانہ بھی ختم نہیں چھوڑتے مہینے کا بھی نہیں چھوڑتے میری باپ بہت ہمیں ذات مطلب ہے کہ بھائی کے ساتھ بھی ہوتی ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس شاہ صاحب ہیں وہ کیا ان کا طریقہ کہا رہا ہے کہ آدمی سامنے بیٹھتا ہے باوضوع ہو کے ایک کنڈی کی شکل میں قرآن پاک پکڑا ہوتا ہے وہ سوال کرتا ہے اس پہ یہ نوری ہوا ہے کالا وہ قرآن پاک گھومتا ہے سامنے جو آدمی بیٹھا ہے اتنا متصر ہوتا ہے کہ قرآن پاک کو اگر جٹلا ہوں وہ جو اس کا نتیجہ ہوتا ہے اس کے بعد حاضری کرتا ہے وہ کمرے میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک زلزلہ نمہ اور اس کے بعد وہ ایک کپڑے کی شکل میں اس میں آ جاتے ہیں تاویز وغیرہ موم یہ وہ نوٹ تھٹے ہوئے کلصاف کے قابض وغیرہ کیا یہ درست ہے قرآن حدیث کے مطابق نہیں سب بات ہے غنت اچھا جی یہ سب ان کے اپنی ڈراما بازی ہوتی ہے مگر جیسے مداری جو کرتے ہیں ہم سب انسکت حیران ہوتے ہیں جی جی اس نے کہاں سے انڈا نکالی اپنی دوبر سے اور یہ کہاں سے پھڑا آ گیا ہوتا سب کو ان کے پاس ہی ہے اچھا 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 صحیح 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 ہمارا ایک روٹی کا کام ہے تو اس نے نقش بھی دیا ہوا ہے میں نے دکان پہ لگایا ہے کئی دنوں سے میرے ذہن میں تھا کہ مولانا صاحب سے پوچھوں گا میں کیونکہ آپ نے وہ کل کافی دیر سے آپ نے وہ کافذ وغیرہ دیئے تھے مطلب اس پہ چاروں کل تھے کہ نظر بات کے لئے یہ وہ لگا دے جو میں نے دیئے نا دعا لے کر وہ لگا دے لیکن میرے پاس نہیں ہے وہ نہیں وہ مسجد سے لے لے نا آپ اچھا ٹھیک اچھا میں نا بھی ہوں تو کاری صاحب ہوں گے ان سے کہا دیں کہ مجھے دیں آپ نظر بات کے لئے تو پاس بھی رکھنا تھی ہے لگانا بھی چاہیے کاروں میں مکانوں میں اچھا صحیح اللہ حفاظت حرمائے بہت مہربانی جزاک اللہ خیر السلام علیکم السلام مولانا میں گزارن کمپنی کی بات بتا رہا تھا وہ کہتے تھے کہ تاوانو علی برر بطک ہوا ولا تاوانو علی اسمی ولو دوان اب سو کی چیز ہے وہ مجھ سے بل بنواتا ہے سوا 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 اسلام علیکم و علیکم سلام جو اجاز خجرم مولان سے بات کر رہا جنا جی اجاز بھائی کیسے آپ کہاں رہے اتنا عرصہ بس جی بس کچھ مسائل مسروفیات الحمدرہ آپ گیانا دری دیانسل اب دیلی ہوگی گم ہوگا اجاز صاحب مولانا بھی یاد کر رہے تھے پچھلے جائے جی قبلہ صاحب سے مادرہ تو ان کو میرے طرح سلام بھی پچھا دیجئے جی و علیہ السلام و رحمت اللہ و برکاتہ جی قبلہ صاحب کیا ہے الحمدللہ خیریت سے پوچھیں جب پوچھنا جی ہاں قبلہ صاحب کرواہت بڑی بیان کی جا رہی ہے مدرہ صحیح ستہ بھی غالبا موجود ہے جس میں یہ فرمایا گیا کہ جو شخص اپنے دمانے کے وقت کے امام کی معرفت کیف گیا مر جائے تو اس کی موجود حلیت پر موت ہوگی اس کے مطلع کے حوالے سے خاص طور پر آپ سے پوچھنا تھا جی جو الفاظ و اجاز بھائی اس طرح نکل کیا جاتے ہیں مرلم یارف امام ازمان ایف خد ماتا میکتا جہلی یہ تو کسی صحیح حدیث میں نہیں آتے یہ تو مشہور ہی ہے ویسے شاہ سمید شہید نے منصف امام ازمان میں لکھ دیا یا کسی اور نے تو اس سے حدیث تو نہیں بن جاتی یہ نہیں حدیث کے انفاظ کے جس نے وقت کے امام کو نہ پہچانا ہوا ہے یہ ٹھیک ہے کہ جو مرے اس حال میں جو اس کے گلے میں وقت کے خلیفہ کی بیعت نہ ہو مم ماتا ولیسا فی ان کی بیع جو مرے اور اس کی گردن میں بیعت نہ ہو جاہلیت کی موت مکتا ہے اب جب خلیفہ ہوگا صحیح اور امت نے چڑا ہوا اس وقت اگر کوئی شخص بغاوک کی حال میں مرے گا تو پھر جاہلیت کی موقع ہے تو ابھی کیا صورتحال بھیرا ہے ابھی کوئی نہیں نہ کوئی امام ہے خلیفہ نہ کسی کی بیعت ہے کوشش ہونے چاہیے مسلمانوں کی صحیح اسلامی حکومت آ جائے رہا خلیفہ تو مسلمی رہو اور ساڑے لوگ اس پر متفاق ہوں نہیں وہ تو اگر آ جائے گے تو وہ مقامی ہوگی وہ تو مقامی پھر ہوگی نہ یا کسی بھی جگہ ہوگا وہ تو مقامی مسئلہ ہوگا اُسرے پنکوں کے حوالے سے پھر جا صورت پارنگی کی نہیں ہونا تو سارے مسلمانوں کا ایک ہی خلیفہ چاہیے نہ پوری دنیا میں مگر بدقسم کی ہے کہ اب ٹپڑے ٹپڑے ہوگا سبیوں سے ہو چکے ہیں ہر علاقے میں راگ راگ ہاتم بنا بیٹھا ہے اس سے کیا کیا مطلب ہے کہ اس کے امید کی جا سکتی ہے نہیں امید تو اجاز بائی ہے اللہ کے رسول نے جب اس دور کی خبر بھی ہے کہ خیام سے پہلے اللہ ایک ایسا عرام پر عطا کرے گا جس کا نام بھی آپ کا نام ہوگا ہوگا بنی فاطمہ سے اس کے ذریعے اللہ زمین کو ادلہ انصاف سے بردے گا اور اس کی مدد کے لئے عیسیٰ علیہ السلام بھی ناظر ہوں گے یہ ساری خبریں تو آپ نے دی ہیں اس لئے اس وقت سارا یہ انتشار ختم ہوگا اور وہ یملہ رضا قسطن وادرن دنیا کو ادلہ انصاف سے بردے گا وہ فاطمی جو آپ نے حرمایا کہ المحوی و منطرفی برد فاطمہ فاطمہ کی عباب سے ہوگا اچھا دوسری ایک اور روایت جو غربون بخار شریح میں عمران بن حضرت عمران بن حتان سے مر بھی ہے اور ابو جردہ سے بھی غربون دونوں روایہ روایہ ہیں اس کے کہ انہوں نے ایک دفعہ تلی کے پچھے نماز پڑی تو بعد میں انہوں نے کہا کہ یہ نماز ہم کو رسول پاک کی نماز والی یاد انہوں نے دلا دیا ہے تو اس کے حوالے سے ذرا پوچھا تھا جی نہیں یہ عمران بن حتان کی روایت نہیں عمران بن حتان تو بات کیا راویہ ہے خاردیہ اور بڑا پکا تو حضرت عمران اسلام پر لانت کرتا تھا نماز کے بعد مگر بارل ہے تو سچا ہو عقیقہ اس کا بنا اس کی روایت نہیں یہ صحابی رسول جو ہے نا عمران بن حسین سواد کے ساتھ ان کی روایت ہے وہ عضابات نے جنگ جمل کے بعد بسرا میں نماز پڑھائی تو عمران بن حسین نکڑے ساتھ ایک اور آدمی تھا وہ دردار ہی چھے وہ دردار تو حضرت عثمان عمران بن حسین کتمانہ میں پہنٹ ہو گئے تو اس نے پھر کہا حضرت عمران نے اپنے ساتھی سے کہ اس شخص نے آج ہم نے وہ نماز پڑھائی ہے جس کو ہم بھول گئے تھے یا اس کو چھوڑ دیا تھا جو اللہ کے رسول کی نماز تھا نہیں تو اس میں مسئلہ کیا ہے کیا وہ اس کو فرق پڑھ گیا تھا نماز کا کیوں کہ غیب ہے کوئی بیس پچی تیسان کا جو غیب ہے کیا وہ فرق کو ان کو پیش نظر تھا یا اس کی کوئی حیات یا شکل یا کیا مسئلہ اب وہ حیات بدل گئی تھی آپ پڑھیں گے نا باب صحیح بخاری کا تو باب اعتمام تکبیع اب ہوا یہ کہ حضرت عثمان عزی نے بڑھاپے کی ویسے یا کمزوری کی ویسے پہلا اللہ حد پر تھا نا یہ اونچی آواز سے کہتے تھے اچھا جی دوسری تکبیریں آپ نے چھوڑ دی تھی جو اندکال کی تکبیریں رکوک ہو جاتے صحیح یہ نہیں کہہ سکتے تھے اب لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر جھکتے تھے مر یہ بنو میاں اس کو سنتی بنا لیا کی طریقہ یہ ہے یہاں تک پہنچی نوبت کی اسی میں آتا ہے ربیعت میں کہ ایک شخص نے حضرت عبو رہ رہی ہیں انہوں نے امیر معاوی رضیوں کے زمانے میں مقام ابراہیم کے پاس مکہ میں نماز پڑھائی نماز چار رکھتی تھی اس میں بائیس بار اللہ اکبر آیا یہ اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے رہے تو جو پڑھ کر گیا آدمی ان کے پیچھے نماز وہ حضرت ابن عباس رضیوں کا شاگرد تھا ان سے جا کر کہنے گا کہ اس بودھ ہے میں کوئی دیکھو کہ اوپر میں سے کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہیں یہ دین اس طرح مٹ گیا تھا تو انہوں نے کہا تیری ماں تجھ کو رہے یہ تو ابوالقاسن صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ تھا محمدہ اور کچھ نہیں بگرا تھا نماز کا یہ تکبیر انتقال کی چھوٹ گئی تو حضرت ابن عباس رضیوں نے یہ پوری کہیں جیسے کبول ہے رضی نے نہیں پوری کی جو دین پر جمع ہوئے لوگ تھے وہ پوری کہتے تھے وہ تکبیریں واجب تو نہیں نجی اکرا سے نہیں تکبیریں تو امام جو ہے نا آمد ابن حنبل اور دوسرے واجب بھی کہتے ہیں نا یہ جگڑے جو ہے حجاز بھی کوئی کہتا ہے یہ سونوں کا امود یہ تو علماء کی اپنی تقسیم ہے نا امام محمد کے نظیر یہ تکبیریں آنے جانے کی اوپر نہیں تھے یہ واجب ہیں پور سجدے میں تسبیر بھی واجب ہے دوسرے کا صرف اچھا کام ہے یہ جو ہیں علماء کی اپنی اس طرح ہیں آج تو یہ ہے کہ تکبیریں تو رسول اللہ کہتے تھے اسی کو عمران بن حسین نے کہا یار آج اس شخص نے ہمیں پھر وہ نماز پڑھائی تو ہم یا بھول گئے تھے یا چھوڑ بیٹھے تھے تکبیریں چھوٹ گئی تھے لیکن دوسرا سوال تو یہ ہے حضرت عثمانہ اب اتنے بھولے نہیں ہو گئے کہ وہ ایک آواز کے ساتھ تکبیر نہ بول سکے نہیں بھولے تو ہو گا آپ جانتے ہیں نہیں حکومت کر رہا ہے نہیں حکومت تو کر رہا آپ کے علم میں نہ کہہ اور یہ ہے کہ ان کو بیمار بھی نہیں ثابت کر رہے نہیں حضرت عثمانہ رنی کے پاس اب حکومت ہے ستر سے اوپر تو اس وقت یہ ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ 86 سال کے عمر میں شہید ہوئے کو 90 سے بھی اوپر کچھ ہے دوڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی بڑی مہربان ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات یہی تکبیریں چھوٹ گئی ٹھیک ہے جی بڑی مہربان ہے اسلام علیکم اللہ علیہ وسلم 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 کہ وہ ایسے ہی جیسے کسی مردہ بھائی کی لاش کو کوئی آدمی نوچے اس کا بھائی ہو مر گیا ہو اب بھائی کی لاش ہو یہ بڑی جاتی کون